بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوا باد کہ آج کریم یوں ہے یا ایسا مجھلے آؤٹنگ ہی تھی ہم لوگ کے ہمیں شاپنگ پہ گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ذرا بھوک لگی ہے ہلکی پھلکی گھر میں کھانا تو ریڈی تھا چلو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں چائنیز تو ملتان کا جو ہے نا یہ یمز اس کا چینج بہت مزے کا ہے یمز ریسٹورنٹ کا تو ہم نے بس سنپل ساہل کا پھلکہ سے صرف چومن مانگوائے تھے اور ساتھ انہیں کمپلیمنٹری کے اندر کریکرز دیئے تھے اور اس ٹائم اتنا رشنی ہوتا کیونکہ گیارہ بج رہے تھے گیارہ سوہ گیارہ کا ٹائم تھا تو اس ٹائم ہوتلز ملتان کے اتنے اوپن یا تو بارہ بجے کے بعد سب کھلتے ہیں مگر یمز اور انگریش ٹی کیفے ساتھ ساتھ اچاشنی یہ ساتھ ہے نا انگریش ٹی کیفے میں ملتا ہے بریک فاسٹ تو جس کی ویسے میامز بھی اوپن ہوتا ہے تو بس ہم نے اسی باست کا فائدہ اٹھایا اور ہم نے یہاں پر آگئے اور مزے کی باتیں میرے تو نا جہاں زیادہ گیارہ رنگ نہیں ہوتی وجہ کا بہت پسند آتی ہے سکون سا محسوس ہوتا ہے یہاں پر بلکل دھیمہ دھیمہ سے میزک چل رہا تھا جو کہ کاپی رائٹ کی وجہ سے میں آپ کیسا شیئر نہیں کر سکی انہا بہت ضمندس محول تھا اس ٹائم جتنا بلکل ہی رش نہیں ہوتا صرف انگریش ٹی کیفے میں رش تھا وہ ذرا اس کی سائٹ پہ ہے جمز میں صرف ہم ہی لوگ تھے اور ہمارے لوگ ایک ادھ کوئی اور تھا اور سائٹ پہ تھے بہت ہی سکون تھا اتنی خوبصورت جگہ ایسے لگتا تھا کہ آپ اپنے ہی ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے انجوائی کر رہے ہیں باہر کتنا پیارا سا لان ہے اور آپ کا اپنا ٹی وی لانچ آپ تک انجوائی کر رہے ہیں اور ریٹ پین کے ریزنیبل ہے اتنے کوئی ہائی نہیں ہے ایک یمز کی پلیٹ آپ کو ٹیکس سمیت تقریباً ٹو تھاؤزنڈ میں پڑھ جاتی ہے اور ظاہر بات ہے جتنا ریسٹورنٹ میں کہتے ہیں جتنا گھر اتنا میٹھا ایک وکارڈو بھی اس میں تھے اور کافی اچھا ہے وکارڈو کے ساتھ کافی اچھا اور یہاں پہ سکون ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بڑا مزا آتا ہے ایک عجیب سو ہوتا ہے اور جب آج کل کا محول بن چکا ہے یا جیسے آج کل ہم باتیں سنت رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حالات ہیں زندگی ہے تو اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو خود ہی بیزی رکھ سکتے ہیں خود ہی خوش رہ سکتے ہیں خود ہی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں کہیں شاپنگ پہ چلے جائیں کمینڈک جیسے ہوتا ہے یا انسان کی سوچ ہے دسٹرب ہو جاتا ہے تھوڑا سا اپنا ذہن چینج کریں یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ کھائیں جا کہ آپ نے دس پندرہ ہزار کئی بل بنانا ہے کسی اچھی جگہ جانے کے لیے کیونکہ جو فاس فوٹ بغیرہ وہاں پہ بہت رش ہو جاتے ہیں کہ سب بچے بغیرہ جیسے پاکٹ منی ہوتی ہے سب کی آجائیں یہ میرے کوئی سپانسر ویڈیو ہے نہیں میں بس ویسے شیئر کروں آپ کے ساتھ کے زندگی کے اندر جتنے مسائل ہیں اسے بھاگنے کے لیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف چاہیے تھوڑا سا اپنا ذہن فریش کریں گے تو آگے کی جانب سوچیں گے نا ورنہ زندگی ہے یہ تو کوئی نہ کوئی پروپلم کبھی نہ کبھی کہی نہ کئی ٹنشن لگی رہتی ہے اور انسان پتہ نہیں مجھے اپنی نیشن لگتی ہے باقی کب کی کیونکہ اب ہم لوگ جس محول اور جس معاشر میں آ گئے ہیں وہاں پہ ہم لوگ جیسے اپنا کھانا اپنا پینا ہوتا ہے تو ہم لوگ آپ کسی کی بات اتنی خاص برداش نہیں ہوتی اور مزید کی بات ہے کہ اگلے بھی آپ کو برداش نہیں کرتے اس طریقے سے یہ شاید ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے تو بس اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا ریلیکس ذہن کرنے کے لیے کہیں شاپنگ پہ چلے جائیں کیونکہ آپ آج کل کسی کے گھر بھی جاؤ کہیں بھی جاؤ کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کہیں شاپنگ پہ چلے جائیں کچھ کھا لیں پی لیں ملا ملا نہ تو زندگی کا حصہ ہے وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے وہ بھی چلتا رہتا ہے برحال یہ بھی اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا انجوائی کر لیتے ہیں کیونکہ زندگی چھوٹی سی ہے اسے جتنا خوش رہیں اور خوش رہنے دیں اتنا بہتر ہے کیونکہ جتنا کم ملیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھتی رہتی ہے کیونکہ کم ملنے سے کم باتیں جو آپ کو بری لگتی ہیں جب آپ بہت کم ملتے ہیں تھوڑی دیر کے ملتے ہیں اچھے چی باتیں کرتے ہیں اچھے چیز آ دیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں خوش رہتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں اگلوں کے لئے دعا مانگتے رہتے ہیں ورنہ خام باتیں اور یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی رہتے ہیں تو خام خاکہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے کوئی بات کسی کی آپ کی بری کسی کو لگ گئی ظاہر سے بات ہے آپ کوئی ہم اتنے تو نہیں ہوتا انسان کے ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اگلہ ہی کہتے رہتے ہیں اور ہاں کافی کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور اگلہ جان بجھ کے کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بات ایسی کروں کہ اس کے موہ سے بات نکلے اور پھر میں وہ بات آگے کروں تو بس اسی بات کو انسان جو ہے نا سنبھلتا رہتا ہے سمجھاتا رہتا ہے اور سوچوں میں گم رہتا ہے کہ بھئی ہم اس سے بہتر ہے کہ آپ خوش رہیں ایسے انجوائرمنٹ کریں ملیں ضرور ملیں سب سے ملنا چاہئے مگر ایسے تھوڑی در کے لیے ملیں اور پھر اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں زندگی کا کام یہی ہے اور برس ہم لوگ آئے تو میں نے جیس کا انٹریریل بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کا انٹریریل جو ہے وہ شیئر کرلوں جتنا پیارا علاقہ ہوتا ہے جتنا خوبصورت ہے آپ پہ اچھے وہ پڑتے ہیں اور آپ کو کافی آئیڈیاز ملتے ہیں اپنے ڈائننگ روم کے لیے خاص طور پر ڈائننگ روم کے لیے تو آپ لوگ کو گھر جتنا سائز کا ہے آپ کو جیسے ڈائننگ ریئیہ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو آپ بیسی اپنا ڈائننگ ریئیہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر یہ ریسٹورنٹ ہوتلز اور یہ جسنی چیزیں جتنی پیاری انوائرمنٹ انہوں نے بنا گیا ہوتی ہیں ان کا یہی بھی تو فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جا کے آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا ڈائننگ روم کیسے کرنا ہے یہی چوم ان کے بہت مزے کے تھے کلر فل سے تھے اور ان کے اندر ویجیٹیبلز انہوں نے بڑی اچھی ڈالی ہوئی تھیں ایوکارڈو تھا اور کیریٹ بھی آج کافی وہ مزے کی ہے اور اچھی سے مجھے تھا ایوکارڈو یہ اچھا لگا تھا صاف بات ہے اچھا ادھر بھی اور لیڈنگ کورٹیارڈ میں بھی یہی مزہ ہے ایکسپینسف تو ہیں چیزیں مگر ان کی ویجیٹیبلز بہت زیادہ یعنی کہ ایک قسم کا اس میں پکی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ جب کھاتے ہونا تو آپ کے موہ میں گھل جاتی ہیں اور فلیور آتا ہے فلیور بہت پیار ہے اور انوارمنٹ تو ویسے ہی بہت پیار ہے بس آج کی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خوش رہیں اپنے آپ کو خوش آپ نے خود رکھنا ہے کسی نے آپ کو آکے خوش نہیں کرنا ہر انسان بس کچھ عجیبی فیض ہے آج کل دنیا کا بس اس میں سے سب گزر رہے ہیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو خوش رکھیں جو ہے اس میں خوش رہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں ضرور نہیں کہ دوسرے کی یعنی کہہ کہتے ہیں نا دیکھ کے آپ لوگ اپنی بھی دوسرے کو بہت خوش دیکھ کے یا بہت امیر دیکھ کے آپ اپنے پریشان رہے ہیں خوش رہیں وہ بھی خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں اللہ حافظ